نمازکار دوستو راویہ کیچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانے والے ہیں چھوٹی مچھلی تو چھوٹی مچھلی بنانے سے پہلے اسے بہت اچھی طرح سے ساف کرنا پڑتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ساف کی جاتی ہے چھوٹی مچھلی دوستو چھوٹی مچھلی کو ساف کرنے کے لیے اسے ایک بڑے کڑھائی میں رکھ لیں یا پھر کسی برتن میں رکھ کر اسے اس طرح سے ہاتھوں کی ساعتہ سے متیں یعنی ملیں اس طرح سے ملنے پر چھوٹی مچھلی کی اوپر کے جو سکین ہوتے ہیں یعنی جو چوئٹے ہوتے ہیں وہ آسانی سے نکل آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار اسے اس طرح سے ملنے پر مچھلی کی جو چوئٹے ہیں وہ باہر آج گئے ہیں جس کے وجہ سے مچھلی کافی مہلی سی نظر آ رہی ہے ویسے تو مچھلی کی اوپر کے جو سکین ہوتے ہیں یعنی جو چوئٹے ہوتے ہیں وہ سارے باہر آگئے ہیں لیکن تھوڑی بہت بچ گئے ہیں تو اسے ہمیں کچھ اس طرح سے ناکھون کی ساہتہ سے نکال لینا ہے چاہے تو آپ ناکھون نہ لگا کر فصل کی مدد سے بھی اسے نکال سکتے ہیں مچھلی کی جب سارے اوپر کی سکین یعنی چویٹیں نکل جائیں تو اس کے بعد اسے کچھ اس طرح سے دبا کر اس کے پیٹ کی ساری گندگی نکال دینی ہے یہ دیکھئے گلے سے نیچے کچھ اس طرح سے دبا کر ساری گندگی نکال لینی ہے اسی طرح سے ہمیں ساری مچھلی کی پیٹ سے گندگی نکال لینی ہے اگر آپ اس طرح سے ناکھون کی مدد سے مچھلی کی پیٹ سے گندگی نہیں نکال پا رہے تو آپ فصل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ کو کچھ اس طرح سے مچھلی کے پیٹ کے پاس ہلکا سکٹ لگانا ہے اور پھر اسے دابتے ہوئے اس کے پیٹ کے ساری گندگی باہر کر دینی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھی رہے ہوں گے تو اسی طرح سے ہم ساری مچھلی کو ساف کر لیں گے ہم نے سبی مچھلی کو کٹ لگا کر پیٹ سے گندگی نکال دی ہے تو اسے ہم ایک بار پھر سے اچھی طرح سے ملیں گے یعنی ملیں گے جسے کی پیٹ میں جو تھوڑی بہت گندگی بچ گئی ہو وہ بھی آسانی سے باہر آ جائے اچھے سے ملیں کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے تین سے چار پانی سے دھویں گے دھوتے سمیے بھی ہمیں مچھلی کو بہت ہی اچھے سے ملتے ہوئے یعنی ملتے ہوئے دھونا ہے جیسا کہ آپ اوپر ویڈیو میں دیکھی رہے ہوں گے ایسا کرنے سے ہوتا ہی ہے کہ مچھلی بہت ہی اچھے سے ساف ہو جاتی ہے قریب ہمیں اسے چار سے پانچ بار ساف پانی سے دھونا ہے تو میں نے مچھلی کو چار بار ساف پانی سے دھو لیا ہے اور ہماری مچھلی اب اچھے سے دھل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم مچھلی میں ملائیں گے تھوڑی سی حلدی اور نمک حلدی اور نمک ملانے سے یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کا ٹیشٹ بھی اچھا آتا ہے اور دوسرا جب ہم اسے کڑھائی میں فرائی کریں گے تو وہ کڑھائی میں چھپ گیں گے نہیں اب ہم کڑھائی میں تیل کرم کریں گے تو یہاں میں ریفائنڈ آئل یوز کر رہی ہوں آپ یہاں مسترڈ آئل یوز کریں یعنی سرسو کا تیل یوز کریں کیونکہ سرسو کے تیل میں مچھلی اور بھی جیادہ اچھی بنتی ہے تیل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے مچھلی تو مچھلی کو کچھ اس طرح سے ہم ڈال کے فیل آ لیں گے اور اسے تیج آنچ پر ہی دونوں طرف سے پلٹ کر فرائی کر لیں گے اسی طرح سے ہم ساری مچھلی کو فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ساری مچھلی فرائی کر لی ہے اب ہم بچے ہوئے تیل میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ سرسو سرسو جب اچھی طرح سے چٹک جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے مچھلی مسالہ یعنی مچھلی میں ڈالنے کے لئے ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا تو مچھلی میں ڈالنے کے لئے ہم نے جو مسالہ تیار کیا ہے اس میں سرسو، لہسن، جیرہ اور کالی مرچ جسے پیس کر ہم نے ایک پیسٹ تیار کر رکھا تھا اور اسی پیسٹ میں ہم نے ملا دیا تھا ہلدی اور مرچ پاڑر مرچ پاڑر آپ اپنے سواد کے انصار کم یا زیادہ ڈالیں مسالہ ڈالنے کے بعد اسے تب تک بھونیں گے جب تک کہ مسالے سے تیل نہ چھوٹنے لگے مسالے سے تیل چھوٹنے لگا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے تو اس میں اب ہم پانی اٹ کریں گے گریوی کے لئے جب پانی میں ایک اُبال آ جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے فرائی کیے ہوئے مچھلی مچھلی ڈال کر اسے گریوی کے ساتھ اچھی طرح سے ملا دیں گے اور تیج آنچ پر ہی دو سے تین منٹ پکنے کے بعد اسے اُتار لیں گے تو کاری دو سے تین منٹ ہو چکا ہے ہماری مچھلی بن چکی ہے تو اب ہم اسے اُتار لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو بن کر تیار ہے ہماری چھوٹی مچھلی اگر آپ کو مچھلی بنانے کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی جرور دبائیں